hello friends welcome back to my channel daily tips with monika کیسے ہیں آپ سب friends آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سردرد کی ایک ایسی ریمیڈی جس کو لینے کے بعد آپ کے سردرد کی پروبلم ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گی تو friends اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے چار سے پانچ بادام اور second جو ہمیں چاہیے وہ ہے دیسی گھی friends جو گھی ہمیں لینا ہے وہ دیسی گھی ہی لینا ہے کیونکہ اس کے لئے بہت زیادہ important ہے friends جو بادام ہے اس کو آپ کو رات کو بھگو کے رکھنے ہیں اس صبح ان کو پانی سے نکال کے ان کے چھلکوں کو اتار لینا ہے اور پھر وہ جو بادام ہے ان کو ہلکا سا crash کر لینا ہے اور friends دو سے تین آپ کو لینی ہے brown paper جو brown mirche ہوتے ہیں نا جو جیسے آپ کے black paper ہوتے ہیں کالی mirche جو ہوتے ہیں نا ویسی brown mirche ہوتے ہیں وہ دو سے تین آپ کو لینی ہے اور ان کو بھی آپ کو دردرہ سا پیس لینا ہے تو friends آپ کو لینا ہے ایک پین اور اس کو رکھ دینا ہے گیس پہ اس میں ڈالنا ہے آپ کو دیسی گھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گھی آپ کو دیسی ہی لینا ہے اگر اچھا جل چاہیے تو friends دوسری جو گیس ہے اس پہ میں نے رکھ دیا ہے ایک گلاس دودھ اس کو کر لیا ہے میں نے boil boil ہونے کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا ہے اور اب جو پین میں نے رکھا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ دیسی گھی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ پین تھوڑا سا گرم ہوتا ہے میں اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد جیسے یہ ہلکا سا melt ہو جاتا ہے اس میں جو بادام اور مرچے ہم نے کٹ کے رکھی ہے وہ اس کے اندر ڈال دینے ہے اور ان کو کر لینا ہے ہلکا سا brown یہ جو remedy ہے اتنی زیادہ کاریگر ہے اتنی زیادہ اچھی ہے کہ اس کو لیتے لیے سے آپ کے سیر کا کتنا بھی پرانا درد ہو وہ کتم ہو جائے گا تو فرنڈز جو میرا flame ہے وہ زیادہ ہی گرم ہو چکا ہے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس چکر میں تو آپ کو ہلکا سا flame رکھنا ہے اور اس کو ایسے brown کر لینا ہے ہمارا دودھ بھی boil ہے اور جو بادام ہم نے لیے تھے وہ بھی brown ہو چکی ہیں اب جو ہمارا دودھ ہے ہم نے جو boil کر کے دودھ رکھا ہے وہ دودھ ہمیں اس بادام میں ڈالنا ہے فرنڈز یہ ایک طرح کا جیسے ہم سبجی میں تٹکا لگاتے ہیں اس طرح کا process ہے جو ہمیں follow کرنا ہے جب ہم دودھ کو اس میں ڈالیں گے وہ دودھ ایسے ہی اُبلے گا جیسے جب کوئی چیز میں ہم تٹکا لگاتے ہیں وہ اُبلتا ہے تو ایسے یہی چیز ہے جو اس دودھ کو اتنا powerful بنا دیتی ہے کہ کتنا بھی پرانا آپ کا سر کا درد ہو وہ ٹھیک کر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے اُبل رہا ہے یہ اتنا جیادہ powerful ہو جاتا ہے کہ آپ کے سر کی کتنی بھی پرانی problem ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کو اگر migraine ہے کمجوری کی وجہ سے headache ہے یا کوئی اور بھی problem ہے آپ کی سب بھی ٹھیک ہو جائیں گی آپ نے پہلے بھی کئی remedies اپنا کے دیکھ ہوں گی یا آپ ویسی medicine آپ لیتے ہوگے لیکن جو یہ گھریلو آپ کی جو remedy بن کے تیار ہوئی ہے اتنی جیادہ powerful ہے کہ سبھی پہ بھاری بڑھنے والی ہے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ یہ ہمارا خود کا اپنایا ہوا ہے اس کو خود ہم نے اجمایا ہے ہمارے گھر میں کسی کو problem تھی سرکی اور بہت سارے اس نے دوائیاں کھا لی تھی ہر چنگیں ہم لے کے جا چکے تھے پھر کسی نے بتایا کہ آپ ایسے دودھ میں ایسے بادام کو بال کے پیو گے تو ٹھیک ہو جائے گا آنٹی جی نے بتایا تھا اور تب ہی اس کو دیا تھا اور یہ problem میرے ساتھ بھی ہوئی تھی میں نے بھی اس کو دس پندرہ دن لیا تھا اور تب کے بعد مجھے headache کی problem تو نہیں ہوئی تو یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے لیکن میں نے ویسے ہی بنایا تھا میں نے ڈی آئی وی پروپر طرح کے سے کر کے نہیں دکھایا تھا پھر کسی کی request آئی تھی میرے کو کہ میں ایک بار اس کو اچھے سے بنا کے دکھاؤں کہ اس کو بنانا کیسے اور لینا کیسے ہے جو یہ میل کو ہم نے تیار کیا ہے اس کا مطلب ایک ہی چیز ایسی ہے کہ اس کو آپ کو early morning early morning means خالی پیٹ اور صبح تھوڑا سا جلدی اٹھ کے لینا ہے کیونکہ جب یہ دودھ بنانے کے بعد اس کو پینے کے بعد جو مین کام ہے وہ ہے دوبارہ سے سونا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سونا پڑے گا اگر اچھا جڑ چاہیے تو کیونکہ جب ہم اس کو پی کے دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں گے تو یہ اچھے سے اپنا کام کر پائے گا اور ہمارے سر کا جو درد ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور friends ایک چیز اور ہے جو مین ہے آپ اس کو سردی میں ہی پی سکتے ہو گرمی میں نہیں پی پاؤگے کیونکہ گرمی میں یہ گرم ہوتا ہے اور گرم چیز سوٹ نہیں کریں گی تو گرمی میں تو آپ لینا بھی مت خامکہ کوئی اور پروبلم ہو جائے آپ بولوگے کہ گرمی ملیا تھا اور یہ ہو گیا تو یہ آپ کو پاس ایک دو مہینہ ہی ہے آپ اس کو لے سکتے ہو اتنا جیدہ پاورفل یہ ہے کسی بھی ترہی کا آپ کا کتنا بھی پرانا آپ کا سر کا درد ہے کسی ترہی کا بھی سر کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھو اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کی بیماری ہے اور تب آپ یہ لے رہے ہو تو تو میں کچھ بول نہیں سکتی وہ تو ڈاکٹر ہی ٹھیک کریں گے لیکن اگر آپ سب ہی جنگ ایسے ہار چکے ہو اور آپ کا جو ہیڈک ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایک بار پلیج جی اس کو بھی اجماع کے دیکھو آپ کا سر کا درد بلکل ختم ہو جائے گا آپ کو سر درد کی پروبلم نہیں رہے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ کارگر بہت زیادہ اثر دار ہے جن کو ہمارے گھر میں جن کو پروبلم ہوئی تھی نا ان کی سائیڈ سے ایک نس بلکل اتنی موٹی ہو گئی تھی سر درد کی وجہ سے اور وہ بلکل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی لیکن جب ان کو پندرہ بیس دن اس کو پلائیا تب کے بعد ان کو ہیڈک کی پروبلم دوبارہ کبھی نہیں ہوئی اتنا اچھا اتنا اثر دار یہ ہے یہ ایک گلاس دودھ اتنا چمتکاری ہے کہ سر درد سے آپ کو چھٹکارہ دے دے گا تو فرینڈس اس ریمیڈی کو اب بنائیے یوج کیجئے اور اگر آپ میں سے کسی کو پروبلم ہے تو پلیج اس کو پیجئے اور اس کا جو انبوہ ہے وہ میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے یہ بہت زیادہ اثر دار ہے اس کو تھوڑی سی میند یہ ہے کہ آپ کو ارلی مورنگ اٹھنا پڑے گا اس کو بنانا پڑے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے تو وہ آپ کو بنا کے دے دے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ جب ہم خود بناتے ہیں اور پھر دوبارہ سے سونا تو تھوڑی مسکل ہو جاتی ہے جلدی نیند نہیں آ پاتی لیکن اگر آپ کے گھر میں ماں یا کوئی بڑی بہن ہے کوئی اور ہے تو وہ بنا کے دے دے تو آپ کے لئے اور زیادہ اچھا ہے تو فرینڈس یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ کے لئے میرے کیاستے تو بہت اچھی ہونے والی ہے اگر آپ کو سردرت کی کوئی پروبلم ہے تو فرینڈس اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا میرا دوسرا چینل ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دینا تو لاتی رہوں گے آپ کے لئے ایسی ہی نئی نئی ریمیڈی فرینڈس ملتے ہیں نئی نکس ویڈیو میں بائی